یفضل الزکر اللہ علیہ اللہ شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ یہ کلمہ پڑھ کر میری کمر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں انہیں کلمے کی حقیقت سے دور کر کے ان کی کمر توڑتا ہوں اور شیطان کامیاب ہے اپنی عمل میں کامیاب ہے وہ اس نے ہمیں اس کلمے کے فہم سے دور کر دیا دوسرے تکلفات میں اُلجھا دیا حلقے بنا کر ذکر کرو بتیاں بجھا کر ذکر کرو اجتماعی ذکر کرو سینے پر ذرمیں مار مار کر ذکر کرو یہ ساری وہ شعب دعبادی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس دین کو خراب کرنے والے فنا کرنے والے وہ سلسلے ہیں جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں جن میں یہ ذکر انہی ڈرامیابادیوں کے ساتھ ہے جبکہ نبی رسولان سے ایسے کوئی تکلفات نہیں ملتے ذکر ہے اللہ کو یاد کرو اذکرونی اذکرکم کتنی فضیلت ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا بندہ جو میرا ذکر کر گئے میں اس کے ساتھ ہوں گا تو ذکر کرو اس سادگی کے ساتھ مسنون طریقے سے جو جناب محمد مصطفی علیہ السلام سے ثابت تھے تکلفات ہی خیار کرو گے تو گویا شیطان آپ پر حاوی ہو گئے آپ کو الجھا دیا اس نے رائے حق سے دور کر دیا مسجد احمد وغیرہ میں قصہ دارمی میں مسجد کوفہ کا جہاں لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے ایک ان کا امیر تھا جو کہتا کہ سبح اللہ میعت مرہ سوادفہ سبحان اللہ کو تو لوگ سامنے کینکنیاں پڑی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر شروع کر دیتے جب سوادفہ کر چکے ہوتے تو احمد اللہ میعت مررہ اب سوادفہ الحمدللہ کہو لوگ الحمدللہ الحمدللہ قبر اللہ میعت مررہ سوادفہ اللہ اکبر کہو حلیلو میعت مررہ سوادفہ لا الہ الا اللہ کو اذکار سارے ثابت ہیں مگر طریقہ ثابت نہیں ہے یہاں ایک بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے شیطان نے کیا کہتا ہے ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے راستے پر جس رات مستقیم اس سے ہٹ کر نہیں بیٹھوں گا تیرے راستے پر بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا اور وہ اس طرح کچھ چیزیں تیرے راستے سے لوں گا اور ان چیزوں پر اپنی منمہ سازی داخل کروں گا اپنے اضافے کروں گا اب یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ و اکبر یہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ثابت ہے اور شیطان انہیں کلیمات کی تعلیم دے رہے اپنے اضافوں کے ساتھ بتیاں بجاؤ ہلکے قائم کرو کینکریوں کے ڈھیر لگاؤ استمائی طور بھی ذکر کرو ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں لوگ خوش ہیں کہ جو راستہ ہم نے ذکر کا اختیار کیا ان تکلفات کے ساتھ وہ اور حسین ہو گیا وہ حسین نہیں ہیں وہ شیطان کی زلالتیں اور اس کی گمراہی ہیں تو اس کا سیدھے راہ پر بیٹھنا اسی لیے وہ چیزیں دیرے اسلام سے لے گا اور اپنے اضافوں کے ساتھ آپ پر پیش کرے گا وہ اضافے بظاہر خوبصورت لگیں گے مگر وہ شیطان کی تضلیل ہوگی تب ہی تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کا رفاقت ضروری ہے علماء جانتے ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے فرامہ سلے میں شریعت کیا ہے اور شیطان کے اضافے کیا ہیں حضر مصری کا قول ہے فتنہ جب آتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں جوہلانی پہچان پاتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کی ملمہ سادھی کی بنا پر ظاہری چمت دمک کی بنا پر ظاہری رونہ کی بنا پر علماء جانتے ہیں اس میں حق کیا اور باطل کیا ہے اور جب فتنہ پلٹتا ہے تو پھر جوہلان بھی پہچان جاتے ہیں تو اگر اول مرحلے میں علماء کی نفاقت ہو علماء کی صحبت ہو تو یقیناً یہ فتنے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کی الغار انسان کو تباہ نہیں کر سکے گی بلکہ کہ علم نافع ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا تو یہ شیطان کا راستہ ہے یعنی ذکر اللہ میں اس نے بندوں کو الجھا دیا اپنے راستے اضافے کے ساتھ پیش کیے مسجد کس عمل کو دیکھ رہے تھے ان کا اجتماعی ذکر کرنا دیکھ رہے تھے انہوں نے کوئی فتوہ نہیں دیا یہ صحابہ کا عدب تھا کہ کوفہ میں اس وقت امت کے فقی عبداللہ مسعود موجود ہے میں فتوہ کیوں دوں آج ہر بندہ مفتی بنتا ہے عدب کے خلاف ہے دین کے قواعد کے خلاف ہے دین کے مزاج کے خلاف جب عبداللہ میں مسعود موجود ہے تو جا کر ان سے بات کرتا پہنچ کے اور کہا کہ عبداللہ مسجد میں ایک عمل ہو رہے ہیں بظاہر اچھا لگ رہے ہیں مگر وہ عمل پیغمد اللہ السلام کے دور میں نہیں تھا اس لحاظ سے نیا ہے میں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا نہ ان کو روکا نہ ان کو اجازت دی آپ آئیے دیکھیں وہ عمل کیا ہے اور اپنا فتوہ جاری کریں جناب عبداللہ آگئے لوگ جاری ہیں اسی ذکر اجتماعی ذکر میں امیر بار بار سودفہ 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 دور آ رہے ہیں اور لوگ ذکر کر رہے ہیں جب وہ لوگ فارغ ہوئے جناب عبداللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئِ تُمْ بِدْعَةِ ذُلْمًا میرے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بدعت کو جاری کی ہے ذکر درست ہے مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں ظلم کیا تھا اور بڑی سخص باتیں کی کہ لوگ وہ افسوس ہے اب یہ اللہ کے پیغمبر کے برتن موجود ہیں جوتیں موجود ہیں آپ کے کپڑے موجود ہیں مَا عصرہ حلاقہ تکو اور تم اتنی جلدی پرواد ہو گئے اتنی جلدی تم نے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا ابھی پیارے پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں اور تم گمراہ ہو گئے اور ایک بڑی اہم بات کی عُدُّو سَيِّعَاتِكُم فَأَنَا ظَامِنُ اللَّهِ يَذِعَةَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْعُنُ یہ تم کینکنیوں پر ذکر شمار کر رہے ہو سبحان اللہ الحمدلہ لا علیہ اللہ پڑھ رہے ہو استماعی طور اس سے بہتر ہے کہ جاؤ باہر اور جا کر گناہ کرو ایک گناہ کرو دس گناہ کرو اور سو گناہ کرو پھر مسجد میں آجاؤ اور ان کینکنیوں پر وہ گناہ شمار کرو وہ گناہ کی نمی ہم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا میں سمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں اس سے برباد نہیں ہوگی گناہ کرو گے گناہ موجود اپنی جگہ نیکیاں بھی موجود ہیں قیامت کا دن ہوگا گناہ گلاہوں کے پڑھنے میں ہوگی نیکیاں نیکیوں کے پڑھنے میں تولہ جائے گا گناہ بھی بھاری پڑھ سکتے ہیں لیکن نیکیاں بھی بھاری پڑھ سکتی نجات کا امکان ہے لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس کام سے ساری نیکیاں برباد ہو چکی بدع ایک بدعی عمل سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے ناراض ہوتا ہے یہ عمل موجود لعنت ہے رحمت خدم ہو جاتی ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں فرمایا کہ جو کام تم کر رہے ہیں اس سے بہتر جا کے گناہ کرو اور وہ آ کر گلیں کم اُس کم نیکیاں تم محفوظ ہیں نیکیاں برباد نہیں ہوگی تو ذکر یقین ان افضل عمل ہے اس افضل عمل میں شیطان نے اپنی تضلیل کو شامل کر کے ہمیں اس کی فضلیل سے محروم کرنے کی کوشش کی تو یقین ان یہ ذکر سب سے افضل ہے سچے فہم کے ساتھ اور طریقہ نبوی کے مطابق